بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کم از کم جو میرے پاس ہے وہ آپ یہاں پر سن چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں اور ضرور کر دوں گا کہ اور یہ میرے بھائی مطفی نواز صاحب اکثر کرتے ہیں کہ معیشت کا تو نہیں پتا کہ دیوالیا ہو گیا ہے یا نہیں لیکن سیاست کا ملک میں دیوالیا ہو گیا ہے یہ یہ بنیادی خرابی ہے یہ آج ملک کی بنیادی خرابی ہے کیونکہ جو کچھ ہم آج سہ رہے ہیں جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے یہ اس گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ ایک تسلسل ہے غلط فیصلوں کا یا فیصلے نہ کرنے کا یا سیاست میں مداخلت کا یا ان توڑنے کا جو آج انتہا کو پہنچا ہے ہم اس بات کو قبول کرنا ہوگا اس بات کا اطراف کرنا ہوگا آج ہمارا نوجوان مایوس ہے آج سب سے بڑا خطرہ ملک کو جو میں سمجھتا ہوں یہ معیشت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی سب محنت کریں گے ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو مایوسی آج نوجوان کو ملی ہے جو معاشرے کے اندر بیچینی ہے جو معاشرے کے اندر نفاق ہے یہ کیسے ختم ہوگا آج جو ملک کے حالات ہیں اس میں میں خود اس نظام کا حصہ ہوں پچھلے پینتیس سال سے آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں اور ہم ہم سب جو اقتدار میں رہی ہیں چاہے سیاست میں ہوں چاہے فوج میں ہوں چاہے جوڈشری میں ہوں میڈیا میں ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں تو آج اگر ہم اس نیج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں کوئی بریوزمہ نہیں ہے ہمارا آئین تیتر کا آئین اس سال پچاس سال کا ہو جائے گا کون سی شک ہے اس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی مجھے ایک شک بتا دے جو ہم نے نہ توڑی ہو اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا اور بلکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹینڈ اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں ہر چیز کا مقصد اس کا طریقہ کار ہر چیز لکھی ہوئی ہے صرف یہ چیزیں نہیں ہیں ہر آئینی عودے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے آرمی افسر بیروکریکٹ پرائیم منسٹر وزیر آرڈٹر جنرل جو بھی آئینی عودے ہیں سب کا حلف بھی ماں موجود ہیں کیا ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے اصل سوال یہ ہے ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی نہ کسی کی تعلیف کرنی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استیفہ میرے حوالے کر دو ایز ایمین نے اپنا استیفہ اس ملک کا صدر رات کی تاریخی میں ایمین ایس کے استیفہ جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا اس ملک کے فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو انٹلیجنس کے ہیڈ کہتا ہے کہ تو الیکشن نہیں جیتو گے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی لیلیسٹریشن نہیں ہوتی حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے میں پینتی سال سے عوام میں آتا جاتا ہوں آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی لیلیسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو ہر لیلیسٹریشن یہ ہوتی یہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل فضواری صاحب جانتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہیں اور ڈیسیشنز کی کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں یہ وہ ناکامی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے یہ آج میں پھر کہوں گا کوئی پیس سے بری ظلمہ کہہ دے اپنے آپ کو میں اسے تقرار کرنے کو تیار ہوں اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ گلتیاں ہم نے کی ہیں وہاں سے سفر کی ابتداء ہوگی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے حل سب سے مشکل چیز زندگی میں آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہو اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی مبلیمنٹ کر رہے ہو اس سے مشکل کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے مسائل بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ریفارم بھی کریں ہم نے تو ملک کے چلانے میں بھی بسی کا اظہار کر دیا ہے ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں تو ریفارم کون کرے گا اور یہ تو اب تیش ہوتا بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلاتے رہے ہیں چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا اس لیے ابتداء کہاں سے ہوگی حل کی حل کی ابتداء آئین سے ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا یہ بنیادی بات ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے تیتر کے آئین کے تحت دس الیکشن ہوئے ہیں دس الیکشن سب الیکشن چوری ہوئے ہیں کونس الیکشن نے چوری نہیں ہوا ہم نے وہیں پہ آئین کی نفی کر دی ہم نے وہیں پہ اس بات کو یقینی بنا دیا کہ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہوگا یہاں لسٹیں بنیں گی جو ہمارے کہنے پر چلے گا وہی پارلیمان میں جائے گا تو کیا وہ لوگ جو اپنے زمین بیج کر پارلیمان میں ہیں گے وہ ملک کے مسائل کا حل کریں گے یہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے پارلیمان کو ہی کرپٹ کر دیا آپ نے وہاں وہ لوگ پہنچا دیا جو اس کے اہل نہیں ہیں جو مسائل کے حل نہیں جانتے جو عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو انحل کرے گا یہ آئین معیشت سے جڑا ہے معیشت سیاست سے جڑی ہے سیاست ملک کی نیشنل سکیورٹی سب سے جڑی ہوئی ہے تو ہم تو خود اپنے بیر و کھلاری مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بیج سکیں یا ان کو روکیں جو عقیقی طور پر ملک کی مسائل حل کر سکتے ہو تو پھر کیسے ملک چلے گا یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آپ آج ساید وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو تیار کیا جائیں ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا دارہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمیر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستانوں کا اعتصاب کیا جائے آپ ریکارڈ مغالے کتنے سیاستانوں کا اعتصاب ہوئے اس ادارے کے اندر سفر کا انساء یاد آتا ہے ایک آمی کا ہوا ہے وہی جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے چوبیس سال میں آپ کو کوئی کرپس سیاستان نہیں ملا پورے اس ملک کے سیاستان پارسان ہیں یہ اس ملک کی حقیقت ہے اس نیب کے ادارے نے کیا کیا کہ آج کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان آجائے شہباز شریف صاحب آجائے کل کوئی اور آجائے کوئی افسر کام نہیں کرے گا وہ کہتا ہے میں نے جیل نہیں جانا کل مجھے کو بلا کر کے فوض حسن فوض صاحب بیٹھے انیس بہینے جیل بیٹھے تھے مقدمہ نہیں بن سکا انیس بہینے ان کی ادارت میں جج نہیں لگا چیف زرسل پاکستان بیل کے اپلیکیشن دفتر میں رکھ کر بیٹھا رہا کون سا انصاف رہ گیا آپ کس کس کی بات کرتے ہیں جب آپ یہ کریں گے تو کل کوئی کام نہیں کرے گا تو آج اگر ہم نیر کے ادارے کی بات کرتے ہیں یا اتصاب کی بات کرتے ہیں اور پھر اس ادارے سے نیر سے جج بھی مستثنہ اور فوج بھی مستثنہ اور سربراہ کون لگتے ہیں فوج سے یا جج اور آج بھی اور آج بھی ہم اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھیں ہیں یہ چھتی کے ساتھنی حکومت ہے اس قانون کو دل سے لگائے بیٹھی ہے جس نے ملک کو مفروض کر دیا میں نے ہمیشہ کہا کہ میں یہ اتنا اچھا قانون ہے سب سے فائدہ حاصل کریں یہ اتنا اچھا قانون میں بنا دیا ہے تو فیصل سبزرائی سے میں بھی بڑی شکاہت ہے کہ یار آپ تو یہ بڑی سنجیدہ بات ہے آپ نے اتصاب کرنا ہے اتصاب مشکل کام نہیں ہے کرپشن پکڑنا مشکل کام نہیں ہے اگر نیت کرپشن پکڑنی کی ہو نیت سیاست کرنی کی ہو تو نیب بہترین قانون ہے بہترین سیاست نیب نے کی ہے عمریت میں بھی اور آج بھی نیب کے خوف سے آپ ہر شخص کو توڑ سکتے مرور سکتے ہیں جو مرزی اسے کروانے ہیں آپ نے اتصاب کرنا ہے ٹیکس کا قانون موجود ہے ہر پارلیمان ممبر یہ جواب دے کہ میں اپنے خراجات کہاں سے لاتا ہوں اگر لاتا ہوں تو ٹیکس کی آدھا کرتا ہوں بات ختم ہو جائے گی کہ ایوان خالی ہو جائیں گے میں ابقیقت سے کہتا ہوں میں نے گاڑی خریدی ہے کہاں سے پیسے لائے ہوں میں لاکھوں روپے کی بیٹی کا بل دیتا ہوں لاکھوں روپے کی گیس کا بل دیتا ہوں میں باہر سفر کرتا ہوں عمرے میں جاتا ہوں اور چوتھے مہینے یہ پیسے کہاں سے آئی جو لوگ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے وہ دوسروں پر ٹیکس لگانے کی حمد کیسے کر سکتے ہیں یہ یہ بڑی اور اور وہ ملک جس کے پاس نادرہ جیسا ادارہ ہو مفتر صاحب سے پوچھیں آپ جو بہت آسان کام ہیں آپ جو شخص ملک میں خراقصی کاٹ رکھتا ہے وہ ایک پوٹینشل ٹیکس پیر ہے آپ ویب سیٹ میں لکھا دیں ایک فارم بنا دیں وہ بھار دیں کہ میرا کوئی میری آمدن نہیں ہے میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں میں نے مفتر صاحب نے پاکستان کا ٹیکس لیٹ ادا کر دیا تھا یہ بات ہے تین سلائب بنائے پانٹ فیصد دس فیصد پندرہ فیصد آج بتیس فیصد تک ٹیکس ہے انکم ٹیکس جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا صرف وہ بچارے جو نوکری کرتے ہیں جو پیسہ چھپا نہیں سکتے حکومت کی یہ پرائیویٹ نوکری وہ بچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں کرونوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں عربوں کے گھر میں رہتے ہیں کرونوں کا مہینے کا خرچہ ہے پیسہ کہاں سے آیا یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک بیدود نہیں کرتا آپ اور لوگوں کو سڑک پر کھڑے ہو جائے گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے اور واحد ملک دنیا کا جسے ایک کیٹیکری بنائی نون فائلر نون فائلر کیٹیکری ہے وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں میں بالکل آپ کے قانون پر کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں نہیں دوں گا ٹیکس مرضی کر لو ہم کہتے ہیں تم نون فائلر بن جاؤ اور جب گاڑی لوگ ہیں تو دس زار پر فالتو دے دینا تو پھر میں میں نے چند سال پہلے کہا مجھے بھی نون فائلر بنا گئے میں بھی بننا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یہ 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 کوئی موجزاتی حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا کوئی موجزاتی حل نہیں ہے کوئی ایسا ایک فیصلہ نہیں ہے جسے ملک میں موجزہ آ جائے گا سب مسائل حل ہو جائیں گے یہ بنیادی فیصلے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے یہ بات نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں جی کچھ کم مجھے کام کر کے دکھاؤ پھر سڑک پڑا پھر ٹیکس ادا کروں گا ایسے نہیں ہوتا آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا اس لیے یہ بنیادی فیصلے ہیں آئین کی پاسداری ٹیکس کی ادائی کی سب کے لیے یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں یہ یہ ایسے فیصلے ہیں اور ہمیں ہم سب کب سوچنا پڑے گا آپ یقین کریں ایک وارٹر پالیسی بنی اس ملک کے اندر آپ وہ پڑھ لیں اس کے اندر ڈیم نام کا لفظ نہیں ہے ہم اسے ڈیم کا لفظ نہیں لکھ سکے یہ جو ملک پانی کی شارٹیج فیس کر رہا وہ ڈیم نہیں بنا سکتا کیسے کہاں پر آپ زخیرہ کریں گے پانی کو کہ جب پانی کی شارٹیج ہوگی پھر سب بیٹھے ہوں گے جی ہم تو ڈیم نہیں بنایتے بیڑا ظلم ہوگیا ملک کے ساتھ اور کتھ ہوگی شارٹیج دوسرے ملک کے لوگ ہستے ہیں کہ ایک ملک کو شارٹیج نظر آ رہی ہے اور وہ ملک تازہ پانی سمدر میں پھینک رہا ہے اس کو زخیرہ اگر بنا رہے گی کوئی سوچ نہیں ہے یہ باتیں جب تک پبلک دسکورس کا حصہ نہیں بنے گی خرابییں ایک دن میں نہیں آتی یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن انتہا کو پہنچتی ہیں آپ کے سامنے آپ نے سوشل پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے اکنومک پیرامیٹرز بھی دیکھے آپ نے پروڈکشن کے پیرامیٹرز بھی دیکھے سب میں زمان آیا ہے ہمارے پاس کوئی سکسس سٹوری باکستان میں نہیں ہے یہ بدنصیبی ہے 23 کلوڑ کا ملک ہے مجھے کوئی سکسس سٹوری بتا دیں ہم ابھی بھی نورسٹی پر کھڑے ہیں ایسی ہزاروں گی نورسٹییں باکستان میں ہونی چاہیے تھیں کیوں نہیں ہے ایسے ادارے بہت سے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے کیا آپ نے وسائل کا صحیح استعمال کیا کیا آپ نے وسائل کو صحیح جگہ پر لگایا یہ یہ سب ذمہ داریاں ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں ان کی ہیں اس سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آج احساس نہیں ہے آج کسی کو احساس نہیں ہے بارہ ملک کہاں پر کھڑا ہے سبزاری صاحبی کامینہ بزنس سے یوزیول کام کرتی ہے جس ملکہ یہ آرادوں کامینہ 24 گھنڈے کام کرے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے مسائل کی بات کرے اس طرح ملک کے معاملات اب نہیں چل سکتے تو میں پورے میرا جو دعویہ ہے یا تدربہ ہے میں پورے دعویے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں ہے اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس نظام کے ساتھ ہوا اس نظام نے ان حرکتوں نے ان باتوں نے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے ہمارے سیاسی نظام میں ملک کے چیلنجز کو فیس کرنے کی ہم آسان حل ڈھونڈتے ہیں فیصلہ نہ کرو سب سے آسان حل ہمارے پاس یہ ہے فیصلہ نہ کرو بس بیٹھے رو اگلی حکومت دیکھ لیں گی اس کے آپٹکس بڑے خرام ہیں جو حکومتیں آپٹکس دیکھتی ہیں جو ملک آپٹکس دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ترقی جو دیتے ہیں وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں مشکل فیصلے سے تک ترقی آتی ہے آسان فیصلہ تو ہرے کر لیتا ہے اس کے اثرات بڑے کم ہوتے ہیں تو آج جو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دیوالیہ ہو چکی ہے اس کا کوئی حل ہے اس کا حل ڈونڈنا پڑے گا آپ کے مسائل اتنے بے جیدہ ہیں اور میں نے پہلے کہا سب سے بڑی بات تو انڈیکیٹر ہے کہ آج نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں ابھی مصطفیٰ صاحب نے ایک بچی کا ذکر کیا پچھلے ہفتے لیبیا کے پاس ایک اشتی دوبی چھے لڑکے میرے ہلکے کے تھے دو وفات پا گئے یہ حالات ہے کہ نوجوان آدم ملک چھوڑنے کی راستے دونتا ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے آج کیا اس ملک کے سیاستدانوں کو پرواہ ہے کہ ہم ان کو کوئی مستقبت دے سکیں ان سے ڈائلوگ کر سکیں سارے سیاستدان میرے سمیت روز ٹی وی پروراموں میں ہوتے ہیں کیا ہم نے کوئی بات کی کہ ہم نوجوان کے مسائل کیسے حل کریں گے ملکی معیشت کیسے بہتر کریں گے کسی سیاستدان سے آپ نے یہ بات سنی ہے آج امتحان جو ہے میاں ممندبا شریف صاحب کا ہے امتحان عمران خان صاحب کا ہے امتحان عاصل زدالی صاحب کا ہے امتحان فضل الرحمان صاحب کا ہے ان کو جاگنا پڑے گا کیا یہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے ہیں سال پہلے عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت پوری اپوزیشن حکومت میں ہے یہ وہ ملک ہے جہاں جو حکومت تھی وہ گئی اپوزیشن اقتدار میں آگئی سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے کیا مسائل حل کر سکیں تو آج ملک کی اتوقع ہے نوجوان کی اتوقع ہے کہ یہ سیاسی لیڈر مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل دونے اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر صلاحیت یا قابلیت یا اہلیت یا نیت بھی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کر بھی شاید نہ کر سکے لیکن کوشش تو کی جائے کوشش تو کرنی ہے مون تو سب کا ایک ہی ہے ہم این ایف سی اوارڈ کی بات کرتے ہیں دیگر چیزوں یہ سب چیزیں ایک سانوی حیثیت رکھتی ہیں جب تک ہم بنیاد کو درست نہیں کریں گے جب تک ہم سیاست کو نفرت سے باہر نہیں کریں گے سیاست کو دشمنی نہیں بنائیں گے ایک دوسرا کے اطرام نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا تو آج ان سب حضرات کو بیٹھنا پڑے گا ورنہ اس ملک کا نوجوان ان کو نہیں بخشے گا یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی یہ چوئس نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے سیاسی لیڈروں کی کہ آپ نے جو ایک دوسرے میں ارزامات لگانے آپ اشرے ہوگے ایک دوسرے میں ارزامات لگا رہے ہیں سب کو موقع میں نے دوسرے کو مکڑ کے اندر کر دیتے کچھ کر سکا ہے تو آج یہ بات نہیں بھی کہے گی کہ آپ اس پہ ارزام لگائیں وہ آپ پہ ارزام لگائیں آج آپ نے بات ملک کی کرنی ہے اس مسائل کا حل دونڈا ہے اور وہ ابتدا ہوگی وہ معاملہ چلتا رہے گا یہ یہ لمبا سفر ہے کہ چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں کی چند سالوں کی بات نہیں ہے ہمیں آج اپنے ملک کے عوام کو حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ لمبا سفر ہے اس میں ہم سب نے بوجھ برداشت کرنا ہے تکلیف برداشت کرنی ہے اور تکلیف جب بھی آتی ہے غریب آدمی ہی برداشت کرتا ہے ہم سب تو شاید برداشت کر لیں تھوڑا بہت کمی کر کر اپنی زندگی کے معاملات میں لیکن ضریب آدمی تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے تو آج اس سوچ کی ضرورت ہے آج سب سے بڑی جس کمی کمی سوچ میں ہے کہ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات کو کیسے حل کیا جائے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس ملک کے نوجوان کو بہتر مستقبت دوں گا اس لیے آج ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ سب باتیں آپ کے سامنے آپ نے رکھ رہی ہیں لیکن آپ کو واپس آئین پہ جانا پڑے گا آئین پہ نہیں جائیں گے ملک آگے نہیں بڑے گا یہ بنیادی بات ہے آئین کا اعترام کرنا پڑے گا آج اس ملک کے چیف آرمی سٹاف کی بھی زمداری ہے کہ فوج کو اس معاملے سے باہر نکالیں جو آئین کے مطابق نہیں ہے آج ملک کے چیف جسٹن سے زمداری ہے کہ وہ بجائے سوہ موٹر کبھی چیف جسٹن نے سوہ موٹر نوٹس لیا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے یا ان کے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے آپ نیب کے عدالت میں جائیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے غریب آدمی پندرہ پندرہ سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کی زندگی مفلوج ہے پانچ پانچ سال جیل کٹ چکا ہے اس کی جنم کیا ہے جنم کی سزا تین سال ہے آدمی پانچ سال جیل کٹ آئے ہیں نہ گواہ آتے ہیں نہ نیب آتی ہیں وہ عدالتوں کے چکر رگا رہے ہیں میرا خود بڑا ذاتی تیرہ سال کا تجربہ ہے نیب کی عدالت کا میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں میں ہفتے دو عدالتوں میں جاتا ہوں یہ جب آپ حالات ہوں گے ملک کے تو کیسے ملک چلے گا آج ایک دائلوگ کی ضرورت ہے آج ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے وہ کانٹریٹ موجود ہے اس آئیمی کا کمی ہے سب ملکر دور کر لیں جس کو جو چاہیے ذمہ داری بھی قبول کریں ایلیسی ایوارڈ کی بات ہوتی ہے میں مکمل طور پر اس بات کے حاکمیوں کے بجلی اور گیس سوموں کے حوالے کر دی جائے وفاق اس معاملے سے لیکن جائے صرف بجلی بنائے ان کو دے دے یا گیس کے جو ٹھیکے کی ہیں گیس ان کے حوالے کر دے تاکہ ذمہ داری تو ہونا آپ نے وسائل دے دیئے ذمہ داری کوئی نہیں دی ذمہ داری آدمی وفاقی حکومت کی ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے آپ ذرا سوچیں کہ جو وفاقی حکومت جو رقم اس کے پاس بچتی ہے اس سے سود بھی ادا نہیں کر سکتا یہی بات ہے مفتہ صاحب سود بھی ادا نہیں کر سکتا یعنی تمام اخراجات کے لیے اور سود کی کچھ رقم کے لیے آپ اضافی کرزہ لیتے ہیں اور اگلے سار وہ سود کے رقم مزید بڑھ چکی ہوتی ہے پھر آپ اور کرزہ لیتے ہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے ان باتوں کا کہ ہم ان کے حد دونے کی کوشش کر رہے ہیں یہی مقصد اس پلیٹ فارم کا ہے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے یقین کریں نہ ہم اقتدار کی بات کرتے نہ ہم غدوں کی بات کرتے نہ ہم کسی فائدے کی بات کرتے ہیں ہم چند لوگ تھے جو ایک سوچ تھی کہ یار بلک کے مسائل ہمیں عرصہ ہو گئے ان کاموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا خرابیہ ہیں کیوں ہوئی ہے کہاں ہم جا رہے ہیں لیکن جب ہمیں وہ حل ہوتی نظر نہیں آتی پھر ہم نے کہا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم بلاتے ہیں جب بات تو ہو سکے میرے بھائی پورت صاحب آگے سارے بلوستان کے ایشوز پہلے بھی بیحل کر دی آپ کی برپادی ہے برادہ ہوتی صاحب نے کی بکے کر دیئے اب یہ کیا ہم آج پچھتر سال گزرنے کے بعد بھی بلوستان میں احساس محرومی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کی پی کے اندر احساس محرومی ہے اور بڑھتا جا رہا ہے ہم نے ٹرائبل ایریا کو کی پی میں ذم کیا کیا آپ ان کو مسائل دے سکے کیا آپ ان کو کی پی کے برابر کر سکے وہ آج سب سوال کر دیں کہ ہم تو ٹرائبل ایریا میں بہتر تھے ہمیں تو پہستان کے نظام قصہ بننے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ جو نگلیکٹ ہے یہ جو ملک کے معاملات سے ایک لا تعلقی ہے اس کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم فیصلے ہی نہیں کرتے ہم فیصلے آگے پھینک دیتے ہیں آج ہی اگلی حکومت آئے گی ہمارا منڈیٹ نہیں چلیں وہ دیکھ لے گا اس طرح تو پلت نہیں چلتے اس طرح تو ہم یہاں پر پہنچیں یہ باتیں تھیں یہ پلیٹ فارم جو ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ کم از کم ان معاملات کو جاگر کیا جائے کوئی حل ہمارے پاس ہر چیز کا مستقل کوئی حل نہیں ہے لیکن ہم حل کی بات تو کر سکتے ہیں اس طرح بشارہ تو کر سکتے ہیں یہی مقصد ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس ملک کے سیاستدان اس ملک کے اداروں کے سربراہ جو اس ملک محکمرانی پر گورننس کا نظام آپ دیکھ لیں ایک مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے یہ چل ہی نہیں سکتا آپ وفاق میں جا کے دیکھ لیں آدھے سے زیادہ سیکرٹری جو اہم ترین عدوں پر ہیں وہ کبھی وفاق میں ایک دن حکومت میں نہیں آئے صوبے میں رہی ہے وفاق کے معاملے کا ان کو کوئی علم نہیں ہے یہ وہ زمانہ چلے گئے ایک ایڈمیسٹریٹیف فیصلی ہوتے تھے اب مارکٹ بیس ایکانومیز ہیں مارکٹ سے کمپٹیشن آتا ہے وہ فیصلی آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو آپ کو یہ پورے نظام کو کہ آپ گورننس کیسے ہوگی لوگ کیسے سیلیکٹ ہوں گے کہاں پر ڈوکری کریں گے اس معاملے کو تبدیل کرنا پڑے گا جو اگریز نے نظام دیا تھا اگر اب اسی کو رہنے دیتے شاید بہتر ہوتا لیکن ہم نے اس کو بھی خراب کیا آج وہ نظام آپ کو کوئی گورننس نہیں دے پاتا مجھے کوئی کوئی شخص یہ بتا دے کہ تحصیل کی سطح پر زلے کی سطح پر وفا کی افسر کیا کر رہے ہیں اس کو کوئی جواب ہے آپ جہاں پہ جائیں وفا کی افسر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں واحد بڑا ملک ہے جس کے اندر نیشنل پولیس ہے پولیس لوکل ہوتی ہے یہ بہت سے سوالات ہیں ہر ایک کا حل اور جواب موجود ہیں لیکن حمد ہونی چاہیے ان کو حل کرنے کی میں دشکرین سانس ماظرین کے ساتھ شاید حل یہ بھی ہو کہ آپ سوپوں کو توڑ کر بہت سے سوپیں بنا دیں پھر لوکل گورنٹ کا مسئلہ بھی نہیں حل ہو جائے گا یہ ایک سوچ ہے میں نہیں کہتا لیکن اس پر بات تو کرنی پڑے گی نا تو سوپیں چھوٹے ہوں گا لوگوں نے ایکسپیرمنٹ کیا ترکی کا کامیاب ایکسپیرمنٹ ہے افہانستان نے زیادہ سوپیں بنائے ہوئے آج لاور سے بیٹھ کر میرے بری کے سکول اور کالیج کے مسائل حل نہیں ہو سکتے میرے بیچوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے کراچی میں بیٹھ کر گھوٹکی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے لاور میں بیٹھ کر راجنبور کے مسائل حل نہیں ہوتے کوئٹہ میں بیٹھ کر عواران کے مسائل حل نہیں ہوتے یہ آپ کو بدلنا پڑے گا نظام کو لیکن سوچ ہوگی تو بدلیں گے یہ معاملات آپ کو یہ سامنے رکھے دیتے آپ ازران کا بہت شکریہ آپ کو بہت وقت لیا بے بانی